اسلام علیکم فرینڈز پاکستان ایر فورس کی ایرمن کی جابز کو لے کر بہت زیادہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ کینی ڈیٹس جن لوگوں نے اس میں اپلائی کرنا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ایر فورس کی جابز اگست کے مہینے میں آ جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو میٹرک کے ریزلٹس ہیں بائیس بورڈ یا فیڈل بورڈ ان کے ریزلٹس کی جو ڈیٹ ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو میٹرک بیس کی جابز ہوتی ہیں پاکستان ایر فورس کی وہ میٹرک کے ریزلٹ کے بعد ہی اناؤنس کی جاتی ہیں یا موسٹلی ریزلٹس سے ایک دو دن پہلے اناؤنس کر دی جاتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کرونا سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ایر فورس کی جو جابز ہیں وہ اگست میں آتی تھی اور اس کا میٹرک کا ریزلٹ بھی پہلے آ جاتا تھا تو اب آپ کے لیے کیا آپ ڈیٹس ہیں اس میں کب جوبز آئیں گی اس کے لیے کون کون سی اس میں آسامیہ موجود ہوں گی ان کے لیے کیا کرائیٹیریا ریکوائر ہے اور سب سے اہم بار یہاں پہ میں آپ کو جو شیئر کرنے والا ہوں ان جو برانچز ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کون کون سے ہوں گے اور آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے طور پہ کوئی اگر گھر میں بیٹھ کے پیپیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اس کا کرائیٹیریا ریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے اپنی ایڈوکیشن کے مطابق اپنے بارکس کی پرسنٹیج کے حساب سے ایک برانچ سیلیکٹ کرنی ہے ائرمین کی تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے گوگل پہیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے سمارٹ جوب سٹارٹ پی کے تاکہ آپ اس کی جو تمام جو برانچز ہیں ان کو وزٹ کر سکیں سمارٹ جوب سٹارٹ پی کے لیے گوگل پہ انٹر کریں گے تو آپ کوئی ویب سٹی ہوگی آپ سمپلی اس ویب سٹ کو اوپن کر لیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے نیو جوبز پاکستان والے سیکشن میں آجانا ہے اور یہاں پہ ایک پوسٹ فائنڈ کر لینی ہے پاکستان ائر فورس ائرمین جوبز 2021 آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں پانچ اگست کی ڈیٹ میں یہ جوبز موجود ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی ائرمین جوبز 2021 پانچ اگست کی یہ پوسٹ ہے جس کو آپ نے اوپن کر لینے ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں کون کون سے ٹریڈز ہوں گے اس کے لیے کتنی ایڈوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اور کتنے مارکس کی پرسنٹ ایج ریکوائر ہے اور کتنی ایج لیمٹ اور ہائٹ اس کے لیے کتنی ریکوائر ہے فیبل میڈیکل ایسسٹنٹ ایف ایم ای میٹرک میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سولہ سے بائیس سال ایج لیمٹ اور ون فورٹی سیون سینٹی میٹر ون فورٹی سیون سینٹی میٹر صرف اس کے لیے ہائٹ ریکوائر ہے اس کے بعد ایرو ٹیکنیشن جس کو ایرو ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے یہ اس کے لیے میٹرک ایڈوکیشن ہے یہ تمام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی سی پرووست گراؤنڈ کمپیٹر جس کو جی سی کہتے ہیں اس کے بعد میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور ایم ٹی ڈی جس کو کہتے ہیں اس کے بعد سپورٹس مین ایئر مین ہے اس کے بعد میوزک ٹریڈ ہے آپ ان کو تفصیل سے ریڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو جوبز ہیں اس کی وہ سپٹیمبر کے مہینے میں انناؤنس کر دی جائیں گی اگر میٹرک کا ریزلٹ انناؤنس کر دی جاتا ہے سپٹیمبر کے مہینے میں تو اس سے ایک دو دن پہلے یا اس سے دو تین دن بعد جو ہے وہ پاکستان ایر فورس کی ایر مین کی جو جوبز ہیں وہ انناؤنس کر دی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کی ایک ایڈویٹیزمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر آپ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنی یہ ایک پرانی ایڈویٹیزمنٹ ہے جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جوبز کیسے ہاتی ہیں اور اس کے لئے کیا کرائیٹیریا ریکوائر ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں نا اہلیت کی کیا شرائط ہوتی ہیں سیلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اب آپ کو اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے بتاتا چلو کہ اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگ ایک ٹیسٹ اس کا سارے جتنے بھی ٹریڈز ہیں اس میں لازمی ہوگا وہ ہے انٹیلیجنس کا اور دوسرا جو اس میں ایک کامنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے انٹیلیجنس اور انگلیجنس کا ٹیسٹ آپ کا لازمی ہوگا آپ سب سے پہلے اپنی جو انگلیجنس ہے اس کو ٹھیک کرنا ابھی سے سٹارٹ کر دیں میں آپ کو جو ٹیپس دے رہا ہوں اس کے اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور اس کا ٹیسٹ پاس کریں گے کیونکہ یہ ہماری صرف ایک آخری ویڈیو نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر جیسے اس کی جوبز ناؤس ہوں گی اس سے پہلے بھی ہم اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے تو آپ نے اس کا انگلیج کا ٹیسٹ لازمی تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ ٹینسز تیار کریں گے ٹھیک ہے تمام ٹینسز تیار کریں گے اور گرامر کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ اس کے لیے تیار کریں گے انگلیج کا موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جس کو آپ نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے میٹرک بیس پہ اور اس کی پریپیشن آپ خود سے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور چینل شیئر کرنے والا ہوں یہ بھی میرا ہی چینل ہے سمارٹ کیریئر یوٹیوب چینل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سمارٹ کیریئر اس کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو بھی سبکرائب کر لیں گے اس کے اوپر میں کوئی بھی جوپس آتی ہیں جیسے کہ پاکستان ایر فورس کی سپیشلی یا آرمی وغیرہ کی جوپس آتی ہیں اس کے ٹیسٹ کے پرپیشن کے حوالے سے کوئی ٹیپس اینٹریکس وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ جی ڈی بی کی جوپس آئی تھی اس کا سلیبس میں نے شیئر کیا پیٹرن شیئر کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رینجرز کی جوپ نیوی کی جوپس اس کا اپلائی کرنے کا مل میتھر مطلب یہ ہے کہ اس میں میں کافی زیادہ ٹیپس انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں جو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوں گی اور سمارٹ کیریئر یوٹیوب چینل کو آپ نے لازمی سبکرائب کرنا ہے اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور پی ای ایف کے ٹیسٹ کے والے سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اگر آپ ہمارے چینل کے سبکرائبر ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور پاس کریں گے کیونکہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ اچھی انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اپنے چینل کے اوپر سمارٹ کیریئر کے اوپر بھی اور ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ ٹپس چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو دونوں چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو آپ سمارٹ کیریئر کو بھی کائنڈلی سبکرائب کر دیجئے گا